اسلام علیکم مائنے میں سنتز بابر اور ہی ایک ایک ویڈیو آف بائیو مولیکولز اینڈا سیل مطلب ہم نے سیل کے بارے میں پڑھ لیا تھا اب ہم لوگ پڑھیں گے اس چارٹ کے بارے میں کیمکل کمپوزیشن آف نورمل میں ویڈ 65 کیجی اگر کسی نورمل ایوریش پرسن کا ویڈ ہے وہ 65 کیجی لیا ہے تو اس کے حساب سے ان سب چیزوں کو مطلب ڈیوائیڈ کی ہے تو کنسٹیون ہمارے پاس ہے وارٹر پروٹین لپیٹ کاربو ہائیڈریٹس منرال اور پرسنٹ ہمیں دیوی ہے اور ویڈ دیا ہوئے ویڈ کو بھی ڈیوائیڈ کیا ہوئے اگر ہم ان سب کو پس کریں تو ہمارے پاس 65 کیجی ویڈ بن جائے گا تو 40 پرسنٹ آف دا ویڈ جو ہے وہ وارٹر لیتا ہے اور پرسنٹیج اس کی کیا ہوتی ہے 61.6 پھر پروٹین آ گیا وہ کتنا پرسنٹ لیتا ہے 17.0 اور اتنا ویڈ لیتا ہے باڈی کا 11 لپیٹ کتی پرسنٹیج لیتا ہے 13.8 اور ویڈ کتنا لیتا ہے باڈی کا 9 کاربو ہائیڈریٹ 1.5 اور ویڈ لیتا ہے 1 منرالز جو ہیں وہ 6.1 ہوتے ہیں اور ویڈ لیتا ہے 4 تو بیسکلی سب سے زیادہ ویڈ جو ہماری باڈی کا جو لے رہا ہے وہ ہے وارٹر تو اس لیے ہمیں کہا ہے پہلے بھی پیرگراف میں کہ 60 پرسنٹ جو ہے باڈی ویڈ وہ وارٹر سے ہی بنتا ہے چھیک ہے تو بیسکلی 40 پرسنٹ ہمارا جو 40 مطلب ویڈ ہے جو 40 کےجی ویڈ ہے وہ پورا وارٹر نے لیا ہے 60 پرسنٹ یعنی کے لیے تو ہمارا 40 کےجی ویڈ وارٹر کا ہے 11 کےجی پروٹین کا ہے 9 کےجی لیپٹ لے رہا ہے 1 کےجی کاربو ہائیڈرٹ لے رہے ہیں اور 4 کےجی منرل اب ان تینوں کو پلس کریں گے تو ہمارا 65 کےجی بن جائے گا جتا ویڈ ایک نارمل مین کا ہوتا ہے اب ہمارا پس نیکس ٹاپک ہے پروکیریوٹک اور نیوکیریوٹک سیلز پروکیریوٹک کیا ہوتے ہیں سب کو پتا ہے اس میں ہم ویڈ ڈیفائنڈ نیوکلیس نہیں ہوتا لیکنگ ہوتی ہے اس کی یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیوکلیس پورا بنا ہوا ہے نیوکلیس ہے مطلب یہ ایک تھوڑی سی ایسی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نیوکلیس انکمپلیٹ ہے ٹھیک ہے تو بسیکلی سیلز آف تا بلیونگ کیگڈم می بھی ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو کیڈگریوٹک ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پس پروکیریوٹک ایک ہوتا ہے ہمارے پس یو کاریوٹ کار کیریوٹک bec 커� کہ پرو کا مطلب ہوتا ہے بفور اور کیری آئن کا مطلب ہوتا ہے نیوکلیس ہمیں nine میکٹرک میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ جو پرو ہوتا ہے اس کا مطلب بفور ہوتا ہے کیری آئن کا مطلب نیوکلیس ہوتا ہے لیکپ اویل ڈیفائن نیوکلیس اس کے پاس ایک ڈیفائن نیوکلیس نہیں ہوتا and possesses relatively simple structure ایسا ہی کچھ relatively اس کے پاس simple structure ہوتا ہے these include the various bacteria اور اس میں prokaryotes میں کیا پاہ جاتا ہے bacteria کیونکہ اس کے پاس lacking ہوتی ہے نیوکلیس کی ایک well defined نیوکلیس نہیں ہوتا اسی طرح کا کوئی simple structure اس کے پاس ہوتا ہے youkaryote اب اس میں you کا مطلب یہ ہے true karyon کا مطلب ہے نیوکلیس یہاں پہ pro اور you دونوں گریگ کے ورڈس ہیں خوز ایسے سا well defined نیوکلیس اس کے پاس ہوتا ہے well defined نیوکلیس and are more complex in their structure and function اور یہ complex ہوتا ہے اس میں الجان ہوتی اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کا جو structure ہوتا ہے وہ کافی complex ہوتا ہے اور اس کا جو function ہے وہ بھی complex ہوتا ہے the higher organism اس میں سارے higher organism ہوتے ہیں اس میں بیکٹیریہ تھا اس میں ہمارے پاس animals plants جس کے اندر you carry or cells ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس میں higher organisms ہوتے ہیں complexion بھی آ جاتی ہے structure کی بھی function پہ بھی یہاں پہ سب کو simple تھا اگر آپ کو ان دونوں کا difference کرنا ہو تو ہمیں پتا ہوگا کہ یہاں پہ نیوکلیس جو ہے وہ well defined نہیں ہے لیکن اسی جیسے ایک simple structure ہے اور اس میں بیکٹیریہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس higher organisms animals and men اور جس کے اندر you carry or cell ہوتا ہے یہاں پہ pro carry or تھا یہاں پہ you carry or is a comparison of the characteristics between pro carry or头 and new carry or in table 1.3 یہاں پہ ایک difference بھی دیا ہو ہے مباس next page پہ پہلے ہمیں new carry or cell کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تھوڑا the human body is composed of about 10 raised to the power 14 cells there are about 250 types of specialized cells in the human body okay تو human body میں تقریب اگر آپ 10 کی value 14 سے نکالتے ہیں تو جتے بھی zeros آگے لگتے ہیں تو اتنے سیلز ہمارے پاس ہوتے ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں 14 zeros 14 zeros لگ رہے ہیں اس میں من کے بعد 14 zeros تو اتنے سیلز ہوتے ہیں ہماری human body میں there are about 250 types of specialized cells in the human body مطلب 250 types کے specialized cells ہوتے ہیں ہماری body کے اندر اس میں کہتا ہے erythrocytes erythrocytes, nerve cells, muscle cells, beta cells of pancreas مطلب اتنے سارے یہ specialized cells ہیں جو ہم نے یہاں پہ example میں دیئے یہ سارے specialized cells ہیں اگر آپ اس کو highlight کرنا چاہے تو یہ کر لیں کیونکہ یہ exam کے point of view سے اس طرح سے important ہے اور اگر teacher آپ سے کچھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ basically specialized cells کون سے ہوتے ہیں and eukaryotic cells generally 10 to 100 micrometer in diameter 10 to 100 micrometer ہوتا ہے وہ diameter میں یعنی اتنا چھوٹا اس کا diameter ہوتا ہے micrometer micrometer آپ لوگوں نے physics میں بڑھا ہوگا 9 metric میں کہ وہ کتنا چھوٹا ایک micro جو ہے کافی microscopic type ہوتا ہے micro کامدہ بھی microscope کے اندر جو ہم دیکھ سکے اس کو ہم دو کہتے ہیں micro میں major کر سکیں جو microscope کے اندر major کر سکیں تو اس میں وہ micrometer آتا ہے اس کا diameter بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے a diagrammatic representation of a typical red liver cell is deprecated in fig 1.1 یہاں پہ ایک figure دی ہوئی ہے 1.1 میں جو کہ next page پہ page number 5 پہ اس پہ بھی ہم جائیں گے the plant cell differs from an animal cell by possessing a rigged cell wall mostly composed of cellulose and chloroplast the latter are the sides of photosynthesis کیونکہ animal cell میں بیسکلی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو plant cell ہے اس کے اندر جو rigid cell wall ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے animal cell میں cell wall ہی نہیں ہوتا جو plant cell ہوتا اس میں cellulose اور chloroplast پہ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس eukaryotic cells کا topic end ہو گیا اب ہم لوگ آگے move کریں جس ہم لوگ comparison کریں جو کہ table ہے جو ہمیں یہاں پہ دیا ہے اس میں ہم لوگ نے compare کی ہے کہ prokaryotic اور eukaryotic cells کون سے ہوتے کریکٹر سٹک پہ سائز پہ جلتے prokaryotic cells بہت چھوٹا ہوتا ہے generally 1 to 10 micrometer لیکن eukaryotic cell prokaryotic سے بڑا ہوتا ہے generally 10 to 100 micrometer okay cell membrane cell is enveloped by a rigid cell wall جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ prokaryotic cell کے cell wall میں cell ایروس اور کلورو پلاسٹ ہوتے ہیں تو اس کی cell wall بہت ہی زیادہ سخت ہوتی ریجٹ ہوتی ہے لیکن animal cell میں تو یہ ہوتا ہی نہیں یعنی کہ eukaryotic cell تو cell is enveloped by a flexible plasma membrane جس میں ایک flexible plasma membrane جس میں کوئی بھی specific چیز اندر جا سکتی جو cell کی requirement ہو اور کوئی بھی specific چیز سیل سب cellular organ prokaryotic cell میں ہوتے ہی نہیں لیکن eukaryotic میں ہوتے ہیں جیسی کہ آپ لوگ animal سر پڑھا ہوگا تو اس میں ہوتے ہیں endoplasmic reticulum golgi bodies بہت ساری ہوتے okay nucleus nucleus prokaryotic میں well defined نہیں ہوتا dna is found as nucleite dna b nucleite کی طرح ہوتا histones بھی absent ہوتے ہیں لیکن eukaryotic cell میں nucleus بہت well defined ہوتا ہے ایک membrane سے surround کرتا ہے dna جو ہے histone سے associate کرتا energy metabolism energy metabolism میں mitochondria ہی absent ہوتا enzymes of energy metabolism bond to membrane جو enzymes energy metabolism ہوتا ہے وہ basically membrane کے ساتھ ہوتے ہیں ایک bound ہوئے گو ان کے ساتھ مطلب انہیں کے ساتھ باؤنڈ ہوتے ان سے سے ملوکیٹ ہوتے انزائم of energy metabolism are located in mitochondria mitochondria کے اندر ہی atp بھائے جاتے ہیں atp کا ملوکیٹ پتہ ہوگا تو ایڈون ایڈرن ایڈرن tryphosphate ہم نے پڑھا ہوگا تو اس ہی اندر energy پیکٹ ساتھ تو mitochondria basically energy ہی پروائید کرتا ہیں تو یہاں پہ تو انرجی مطبئنے کی ایپسنٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ Mitochondria Energy Provide کر رہا ہوتا ہے Cell Division يوم بباریہ کسی ہوتا ہے فیجن ہوتا ہے میٹاوسس نہیں ہوتا سیولیوکیئریوٹک سیل میں کیا ہوتا ہے میٹاوسس ہوتا ہے سائٹو بلازم سائٹو بلازم کیا ہوتا ہے اورگینلز اور سائٹو سکیلیٹن کچھ نہیں ہوتا سائٹو سکیلیٹن ہی نہیں ہوتا سیل کا کوئی سکیلیٹن ہی نہیں ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے یوکیریوٹک سیل میں سیل کا سکیریٹن بھی ہوتا ہے سائیٹو سکیریٹن بھی ہوتا ہے اور گینلز بھی ہوتا ہیں سائیٹو سکیریٹن کو یہاں پہ بولا نیٹ ورک اور ٹیو بیولز ایک نیٹ ورک ہوتا ہے اس کے اندر ٹیو بیولز ہوتے ہیں اور فیلیمنٹ ہوتے ہیں The cell consists of well-defined subcellular organelles enveloped by a plasma membrane by differential centrifugation of tissue it is possible to isolate each cellular organ in a relatively pure form reference chapter 41 یہ ہم آئے پاس دیا ہوئے کہ cell جو ہے وہ بہت سارے organelles کو consist کرتا ہے جو کہ plasma membrane کے اندر پائے جاتے ہیں تو ان کو اگر ہمیں isolate کرنا ہو کسی بھی organelles کو کسی بھی pure form میں تو ہم chapter 41 میں پڑھیں گے تو پھر آپ لوگ دیکھ لی جگہ the distribution of major enzymes and metabolic pathways in different cellular organelles given in the chapter on enzymes انzymes کی chapter میں ہم پڑھیں گے کہ ہم کس طرح سے distribution کر سکتے ہیں major enzymes کی ٹھیک ہے اور the subcellular organs are briefly described in the following pages اور جو ہمارے پاس subcellular organelles ہیں کتے بھی ہم organelles کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ cell میں ہوتے ہیں تو وہ basically ہم آگے pages میں پڑھیں گے تو آپ دیکھ لی جگہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس نیوکلیس ہے نیوکلیس is the largest cellular organelles surrounded by a double membrane nuclear envelop نیوکلیس ایک بہت ہی بڑا cellular organelles ہوتا ہے جو cell کا structure ہوتا ہے اس کے بیچ میں ہی نیوکلیس ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک فک دیوی ہے ریٹ کا لیور ہے یہ اس کے اندر کا انہوں نے سیل دی ہے جو ہم نے پیشے پڑھا تھا کہ ایک فک میں ایک typical ریٹ لیور سیل آئے گا تو یہ ریٹ کا لیور کا سیل ہے تو اس کے بیچ میں جو نیوکلیس ہے وہ آپ کو صحیح کلیر نظر آ رہا ہے کیوں کیونکہ یہ largest cellular organelles آپ کو اس سے پتہ چلے دائے گا کہ ایک تو یہ controller of the cell ہے controller ہے سیل کا مطلب اس کے جو بھی functions اس کو control کرتا ہے تو اس کو basically larger ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک double membrane nuclear envelop سراؤنڈ کرتا ہے ایک double membrane ہوتی ہے نیوکلیر membrane اس سے surround کر رہا ہے نیوکلیس آپ دیکھ سکتے ہوگے کہ یہ surround کر رہا ہے ایک double membrane سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آئے پاس the outer membrane is continuous is the membranes of endoplasmic renticulum جو outer membrane ہے سیل کی وہ basically مطلب continable ہوتی ہے وہ continue رہتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی جو endoplasmic renticulum ہے نا اس کے ساتھ اس کی membranes جوڑ رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ endoplasmic renticulum smooth دیا ہو ہے تو آپ دیکھیں smooth کے ساتھ یہ جوڑ رہی ہیں membrane outer membrane جوڑ رہی ہیں smooth کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں rough rough بھی آگے rough endoplasmic renticulum تو اس کے ساتھ بھی membranes جوڑ رہی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جوڑ رہی ہیں membranes آپس میں ٹھیک ہے تو rough اور smooth دونوں کے ساتھ جوڑ رہی ہیں آگے کہ ہمارے پاس certain intervals are two nuclear membranes have nuclear pores with a diameter of about 90 nanometer okay basically ہمارے پاس nuclear membranes جو ہیں ان کے پاس nuclear pores بھی ہوتے ہیں جتے بھی یہاں بھی nuclear membranes ہوں گے اس کے اندر nuclear pores بھی ہوں گے ٹھیک ہے جیسے کہ nuclear membrane ہے تو اس کے اندر پورز بھی ہوں گے پورز وہی پورز جسے کوئی بھی سپیسیفک چیز اندر انٹر ہو سکے اور سپیسیفک چیز بہار آسکے اور اس کا diameter nuclear پورز کا کتہ ہوتا ہے 90 nanometer بہت چھوٹا ہوتا 9 میٹر یعنی بہت چھوٹا میٹر بہت چھوٹے چھوٹے سے پورز ہوتے سائٹوپلازم یہی پورز پرمیٹ کرتے ہیں یعنی پرمیشن دیتے ہیں ایک پری پیسیف پروائیٹ کرتے ہیں پرڈکٹ جو بھی سنتیسائز ہوتی ہیں نیوکلیس میں پورز سراؤنگ سائٹوپلازم میں پہنچانے کے لیے پورز جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور جب بھی ہمیں اس کو بہار بھی نکالنا تو انہیں بھی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں